بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تحریک لبیک کے حوالے سے آج بہتر خبر ہے ان کے دو کیسز جو مین تھے وہ سپرین کورٹ میں لگے ہوئے تھے اور ان کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا جن میں تحریک لبیک کے حوالے سے ایک مصبت اقدام سامنے آیا ہے تحریک لبیک میں ریاست مخالص سرگمیوں اور ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا دوسرا فیضاباد دھرنے کے حوالے سے کیس تھا ان دونوں کیسز میں یہ تھا کہ ریاست کے خلاف مختلف سرگرمیوں میں ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پارٹی جو ہے وہ ملوث رہی ہے ایک یہ تھا دوسرا فیضاباد دھرنے کے دوران جو ہے مختلف ٹی وی چینلز کو جو بند کر دیا گیا تھا اس کا معاملہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک لبیک کو ریاست مخالص سرگرمیوں کے انزام اور ممنوع فنڈنگ کیس میں کلین چٹ دے دی ہے یہ ان کے لئے بہتر کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ ان کی ساخت کو بہتر کرتا ہے الیکشن کمیشن نے وزیر داخلہ سے اس کے متعلق رپورٹ مانگی تھی ریاست کے مخالص سرگرمیوں اور فنڈنگ کے حوالے سے وزیر داخلہ نے جو رپورٹ جمع کروای ہے اس رپورٹ کے مطابق ٹی ایل پی فنڈنگ زڑے کا بھی جائزہ لیا گیا اس رپورٹ کے مطابق جو ہے سکرانٹی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف پندرہ لاکھ کی فنڈنگ سامنے آئی ہے جو کہ باہر کے ملک سے کسی نے اس کو بیجی اس فنڈنگ کا اگر اس کی تمام تر ایکٹیوٹیز کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی اور پندرہ لاکھ جو ہے ایک معمولی رقم ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہمیں ملا کہ ٹی ایل پی ریاست مخالف جو ہے وہ جو تحریک ان کو نے چلائی تھی کہ وہ تحریک جو ہے وہ واقعی ریاست کے مخالف تھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا اسی لیے جو نوٹسز ہم نے جاری کیے تھے ان کو ہم واپس لیتے ہیں تحریک لبیک کا جنڈا پھر بلند ہو گیا جتنی بھی ان کے خلاف کیس آئے ہیں وہ اب تک تو خارج ہوئے ہیں اور یہ جو کیس تھا جو سپریم کورٹ میں جا کر ان کے خلاف بمبلوہ فنڈنگ اور ریاست مخالف جتنے بھی پروپگنڈے کا کیس تھا وہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ اسی طرح فردر فردر خارج ہو رہے ہیں تو ٹی ایل پی کے لیے بہت کشاندہ بات ہے کہ ان کا سان کی جو ساخت ہے وہ دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے دوسرا جو ہے فیضاباد دھرنے پر امد رامد کیس جو تھا وہ پیمرا نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا پیمرا نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی تمام حکمات منو من جو ہے وہ عمل کر چکے ہیں تمام ٹی وی چینلز کو مذہبی معاملات کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام رشد کیے جانے ہیں اس پر احتیاط برتنے کے حوالے سے بات کی تھی فیضاباد دھرنے کے آپریشن کے وقت ہم نے بہت سارے ٹی وی چینلز کو کوریج کے حوالے سے روک رکھا تھا مگر کچھ چینل نے اس کی خلاف ورزی کی اس کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ہم نے اس چینلز کو فوری طور پر جو ہے وہ پیمرا نے ایکشن لیتے ہوئے ان کو ان کی نشریات بند کر دی مگر بعد میں چوبیس گھنٹے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ہماری وفاقی حکومت کے بقایتہ طور پر نوٹیفکیشن کے بعد ان کو بہار کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ دو نیجی ٹی وی چینلز کے صحافیوں نے بھی شکایات کی تھی کہ ہمارے جو نیون چینلز ہیں وہ ابھی تک نشر نہیں ہو رہے مگر اس حوالے سے کوئی بھی بندش کی کوئی خبر نہیں تھی ہم نے صرف جو چینلز بنگ کیے تھے جن میں سے ایک چینل صرف رستہ بعد میں چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو بھی جاری کر دی گئی اس کے حوالے سے نشریات تو یہ دو کیسز ایسے تھے جس کے ٹی ایل پی کو جو ہے وہ واضح برتری اثر رہی برتری کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساخت جو ہے وہ بہتر ہوئی اور مزید جو ہے وہ جب یہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اگر اس میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے اوپر یہ جو سپریم کورٹ میں جو کیسز چل رہے تھے ان کا جو پریشر جو ہے وہ ان پر نہیں ہوگا اس حوالے سے اگر آپ کوئی کومنٹ میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں ویٹس ایپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے کہ آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ